مجاز یہ مصدر میمی سے بنا ہے مولانا یہ مجاز مصدر میمی ہے اور مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں آتا ہے کبھی اس میں مفہول کے معنی میں تو یہاں یہ اس میں فائل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفہول کے معنی میں بھی جاز المکانا یجوزوہو یہ کب بولتے ہیں جب کوئی شخص کسی جگہ سے تجاوز کر جائے اور آگے بڑھ جائے تو پھر اس کو نقل کر لیا گیا ایسے کلمے کی طرف جس نے تجاوز کر لیا کہاں سے اپنے مکان اصلی یعنی معنی حقیقی سے اور یا یہ مولانا یہ اس میں مفہول ہے مجوز بیہا کے معنی میں ہے یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس کو لے جایا گیا ہے کہاں سے اس کے مکان اصلی سے یعنی معنی اصلی سے اور مصنف نے ذکر کیا کہ یہ کیا ہے یہ اس میں ظرف کا سیرہ ہے اور عرب کہتے ہیں جاز المکانہ کس وقت بولتے ہیں جب کوئی اس راستے پر چلے تو یہ ظرف مکان ہے مجاز کو بھی مجاز اس لئے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے راستہ ہے کس چیز کا اس کے معنی کے تصور کا اس کا جو معنی ہے وہ غیر موضوع لہو اس کے تصور کا یہ طریقہ ہے اور راستہ ہے بھئی پھر مجاز کی دو قسمیں پڑی تھیں مفرد اور مرقب بھئی اور مفرد اور مرقب علامت ابتدانی نے بتلایا کہ دونوں کی ایک تعریف نہیں ہو سکتی تھی اس لئے مصنف نے کیا کیا ہر ایک کی الہدہ الہدہ تعریف کی بھئی مجاز مفرد کس کو کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو غیر موضوع لہو کے اندر اس اسطلاح میں جس کے اندر تکلم ہوا ہے صحیح طریقے پر اور سات قرینہ ایسا ہو کہ موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہ ہو تو اس میں پانچ کوئی اداع ذکر ہوئی تھی مستعمالہ غیر موضعات لہو فی اسطلاح بھی تخاتب علا وجہ یسح اور قرینہ ما قرینہ عدم ارادت الموضوع لہو یہ پانچ ہر ایک کا فائدہ علامت تبصہ ذانی نے بتلایا مستعملہ کی قید کے design کس کو نکال دیا وہ کلمہ جو قبل الاستعمال ہے کیونکہ یہ جو مجاز اور حقیقت ہیں یہ استعمال کے اعتبار سے ہیں اور قبل الاستعمال نہ یہ حقیقت ہے اور نا مجاز ہے اور غیر موضوع لہو کے ذریعے کس سے استعمال ہو کس کے اندر وہ غیر موضوع لہو اس کے ذریعے کس کو نکال دیا حقیقت کو نکال دیا چاہے حقیقت مرتجل ہو یا منخول ہو یا اس کے علاوہ یعنی مشترک وغیرہ ہو گئی مرتجل میں نے بتلایا تھا کس کو کہتے ہیں کہ کلمہ کو نقل کر لیا جائے ایک معنی سے کس کی طرف دوسرے معنی کی طرف اور دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو پہلا معنی متروک ہو گئی اور دور منخول کہتے ہیں کہ پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا پہلے کو چھوڑ دیا لیکن اول اور ثانی میں کیا موجود ہے مناسبت موجود ہے اور مشترک وہ ہے جس کو کئی معنی کیلئے وضع کیا جائے تو اس کے ذریعے یہ مرتجل منخول اور مشترک ساری حقیقت کی اقسام ہیں تو ان سب سے احتراز کیا غیر موضوع لہو کے ذریعے اور اسی طرح کہاں فی استلاح بہتقات اس استلاح میں جس کے اندر تکلم ہو یہ قید بعض چیزوں کو داخل کرنے والی ہے اور بعض کو خارج کرنے والی ہے جس کلمہ کو بھی استعمال کریں اگر آپ دیکھیں وہ استلاح جس کے اندر تکلم ہوا ہے اس استلاح کے اعتبار سے یہ کیا ہے غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ کس میں داخل ہو جائے گا مجاز میں اور اگر اس استلاح کے مطابق یہ کیا ہے اگر اس استلاح کے مطابق یہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا کر دے گی اس کو خارج کر دے گی اگرچہ دوسری استلاح کے اندر وہ غیر موضوع لہو میں استعمار ہو رہا ہے لیکن جس میں ہم کلا مثلا لفظ صلات ہے مولانا اب لفظ صلات اگر یہ اہل شریعت سے گفتگو کرتے ہوئے یہ لفظ بولا جائے اور اس سے کیا مراد دیا جائے نماز لے لیں نماز لے لیں تو پھر دیکھئے اب نماز جس استلام گفتگو کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ کیا ہے معنی موضوع لہو لہذا یہ مجاز کی تاریخ سے خارج اگرچہ اہل لغت کے نزدیک یہ کس معنی میں استعمال ہے اس وقت اس وقت جب ہم نے نماز مراد لی اہل لغت کے نزدیک تو یہ وضع ہے کس کے لئے دعا کے لئے تو فیلحال اگرچہ یہ ان کے نزدیک معنی مجازی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن جس استلامے ہم بات کر رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ کس میں استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو تو اس استلامے کے اعتبار سے دیکھیں گے بھئی مجرور کس سے مطالق ہے مستعمل سے یعنی وہ استعمال ایسے طریقے پر ہو جو صحیح بھی ہو یعنی معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان کوئی تعلق اور ربط بھی ہو بغیر تعلق اور ربط کے نہ ہو بھئی اس قید کے ذریعے غلط کو نکال دیاں والا نہ کیونکہ غلط آپ اکلاف بولتے ہیں اور اس سے معنی موضوع لہو کے بجائے کوئی کسی اور مانا کا ارادہ کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ کیا ہے غلط ہے مولانا کیا غلط ہے تو جب صحیح جب یہ قید لگا دی کہ صحیح طریقے پر ہو تو غلط خارج اور پانچویں قیدی مہا قرینتی آدمی ارادتی ہی مانے موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہ ہو سکے ایسا قرینہ ہو جس کے ساتھ مانے موضوع لہو کا ارادہ نہ ہو سکے مثلا میں نے کہا رائے تو اصدن یرمی میں نے ایسا شیر دیکھا جو تیر چلا رہا تھا اب یہ یرمی قرینہ بتلا رہا ہے کہ اصدن کس میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں تو لیکن یہ ایسا قرینہ ہے کہ یہاں پر ہمیں مانے موضوع لہو کا ارادہ نہیں کرنے دیتا شیر کا ارادہ کر سکتے ہیں اس جملے میں نہیں کر سکتے کیونکہ یرمی نے جو ہے یہ مانع ہے یہ ہمیں مانے موضوع لہو کا ارادہ نہیں کرنے دیتا تو ایسا قرینہ جو ہو ساتھ جو مانے موضوع لہو کا ارادہ کرنے سے روکے یہ قید کیوں لگائے کہتے ہیں کنایا کو نکالنے کے لئے کیونکہ کنایا کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے غیر موضوع لہو کے اندر لیکن وہاں پر موضوع لہو کا وہاں ایسا قرینہ اور اس کے لئے بھی قرینہ چاہیے لیکن وہ قرینہ ایسا ہوتا ہے کہ موضوع لہو کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مجاز کے لئے علاقے کا ہونا ضروری ہے علاقے کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا آپ کو کہ حقیقت اور مجاز ان میں سے ہر ایک کی چار چار قسمیں ہیں بھئی حقیقت لغویہ اور مجاز لغوی حقیقت شرعیہ اور مجاز شرعی حقیقت عرفیہ خاصہ اور مجاز عرفی خاصہ اور حقیقت عرفیہ حامہ اور مجاز عرفی حامہ تو حقیقت لغویہ کس کو کہتے ہیں ہاں عرف خاص اور عرف عام کے بارے میں بتلایا عرف خاص والا نا جس کو خاص فن والوں نے کیا کیا ہو کسی معنی کے لئے وضع کیا ہو اور عرف عام جس کے نقل کرنے والے کون ہو عام ہو عام جس کوئی متعین نہ ہو ناقل کون ہے سرفی ہے نحوی ہے کوئی متعین نہ ہو مالانا اب پتہ کیسے چلے گا مالانا کہ یہ حقیقت لغویہ ہے یا مجاز لغویہ ہے کہتے ہیں بھئی حقیقت کا تو پتہ چلے گا واضع سے اگر اس کا واضع کیا ہے اہلِ لغت میں سے ہے تو اس معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا تو یہ کیا کہلائے گا حقیقت لغویہ اور اگر واضع کون ہے شارعہ ہے اور اس معنی کے اندر استعمال ہوا تو یہ کیا کہلائے گا حقیقت ہے شرعیہ جیسے سالات کا لفظ نماز کے لئے استعمال ہو با ہے ارکان مخصوصہ کے لئے اور اسی طرح اگر واضع کون ہو عرف خاص والے ہوں والانا جیسے فعل ان کا لفظ علماء نحو نے کس کے لئے وضع کیا ہے وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر بزاتی ہی اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو تو یہ واضح اس کے کون ہیں اہل نحو لہذا یہ کیا ہوا حقیقت عرفیہ خاصہ یا حقیقت نحویہ کہیں مولانا اور اگر عرف عام والے ہوں واضح تو پھر یہ کیا ہے حقیقت عرفیہ عام جیسے مثلا دابا لغت میں تو زمین پر چلنے والے ہر جانور کو کہتے ہیں لیکن عرف والوں نے اس کو خاص کر دیا وضع کر دیا کس معنی کے لئے چار پاؤں والے کتنے جانور ہیں تین گھوڑا گدہ اور خچر ان تین کے لئے انہوں نے اس کو وضع کر لیا تو یہ کیا بن گیا ان تین کے اندر استعمال ہو تو حقیقت عرفیہ عام بن جائے گا یہ تو تھا حقیقت تو حقیقت کا پتہ واضح سے چلے گا مجاز کا پتہ کیسے چلے گا کہتے ہیں مجاز کا پتہ چلے گا اہل استعلاح سے جس استعلاح والے اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ ان کے معنی موضوع میں استعمال ہو رہا ہے یہ معنی موضوع میں استعمال نہیں ہو رہا پھر ہر ایک مثال ذکر کی مصنف نے بھئی جیسے مصنف حقیقت عصد یہ درندے کے لئے بھی وضع ہے اور رجل شجاع کے لئے بھی تو درندے کے اندر استعمال ہو تو یہ کیا ہے حیوان مفترس کے لئے عصد کو کس نے وضع کیا اہل لغت نے کس نے یہ حقیقت لغویہ ہوا حیوان مفترس میں اور رجل شجاع میں کیا ہو گیا پھر مجاز لغوی ہوا اسی طرح صلاة کا لفظ ارکان مخصوصہ کے لئے کس نے وضع کیا تو یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو تو یہ کیا کہلائے گا حقیقت شرعیہ اور اگر یہ دعا کے معنی میں استعمال ہو بھئی تو پھر مجاز شرع اور اسی طرح لفظ فیل اس کو وضع کیا کس کے لئے وہ مخصوص کلمے کے لئے تو یہ کیا ہوا حقیقت عرفیہ اور اگر اس کو حدث کے معنی میں استعمال کریں یعنی معنی مصدری میں استعمال کریں تو پھر دعبا اور اسی طرح دعبا کو چار پاؤں والے تین مخصوص جانوروں کے لئے استعمال کریں تو یہ حقیقت عرفیہ عام اور اگر اس کو کسی حقیر اور مہین انسان کیلئے استعمال کریں تو مجاز عرفی عام پھر اس کے بعد انہوں نے مجاز مرسل اور استعارے کے بارے میں آپ کو بتلایا بھئی مجاز کس کو کہتے تھے بھئی غیر اور غیر موضوع لہو اور موضوع لہو کے درمیان کیا ہو نا ضروری اگر یہ علاقہ تشبیقہ ہو تو کیا کہلائے گا استعارہ اور اگر تشبیقہ نہ ہو تو مجاز مرسل کہلائے گا تو معلوم ہوا مجاز مرسل یہ کلمہ کا نام ہے اور اسی طرح استعارہ بھی کس کا نام ہے کلمہ کا نام ہے تو اب اسی سے تو استعارہ ہے مصدر استعارہ کیا ہے لیکن استعمال کس معنی میں ہوا مستعار کے معنی کس کے معنی میں تو یہ استعارہ بمانے مستعار کے ہے یعنی اس میں مفہول کے معنی اور اس میں مفہول سے تو اشتقاق نہیں ہو سکتا تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ اس سے تو اشتقاق بھی ہوا ہے وہ جو متقلم ہے استعارہ کرنے والا وہ کیا کہلاتا ہے مستعیر اور جس معنی سے وہ لفظ لیا وہ معنی حقیقی کے وہ کیا کہلائے گا مستعار مین ہو جس معنی میں استعمال کر رہے وہ کیا کہلائے گا مستعار لہو اور وہ لفظ کیا کہلائے گا مستعار تو یہاں تو اشتقاق ہو رہا ملانا باقاعدہ تو اگر استعارہ اس میں مفہول کے معنی میں ہو تو پھر تو اشتقاق صحیح کیونکہ اشتقاق مستر سے ہوتا ہے اس میں مفہول سے نہیں ہوتا تو علامت مصنف نے آپ کو بتلایا کہ بسا وقت یہ معنی مستری میں بھی استعمال ہوتا ہے معنی مستری کے لئے بھی آتا ہے جہنی مشبہ آپ نے استعمال کیا مشبہ میں استعمال کو استعمال کرنا لفظ مشبہ بھی کو اس میں استعمال کرنا تو یہ استعمال کرنا مصدر ہے اس کو بھی استعارہ کہتے ہیں اس صورت میں کیا ہوا عشتقا کیا ہے صحیح ہے آپ مجاز مرسل دیکھئے صرف مطن پر نظر رکھنا مالا مجاز مرسل میں کیا کہا علاقہ تشبیقہ ہوگا یا غیر تشبیقہ تشبیقہ تعلاقہ نہیں ہوگا مثلا دیکھئے جیسے کہ ید کا لفظ ہے وہ کس میں استعمال ہو ید تو اصل میں وضع ہے اس مقصوص عضو کے لئے ہاتھ کے لئے لیکن اس کو استعمال عرب کبھی کبھار کس کے لئے کر لیتے ہیں نعمت میں جیسے کہتے ہیں قصورت آیادی فلان کی نعمتیں کیا ہیں زیادہ ہیں یا قصورت آیادی فلان میرے پاس یا مجھ پر فلان کی نعمتیں زیادہ ہیں فلان کی نعمات زیادہ ہیں تو دیکھئے آیادی جمع ہے ید کی مالانا اور ید بولا اور مراد اس سے کیا نعمت اب یہ معنی موضوع لہو میں ہوا ہے غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو اور علاقہ تشبیح کا ہے علاقہ تشبیح کا بھی نہیں ہے بلکہ علاقہ سبب مسبب کا ہے علاقہ کیا ہے سبب کیونکہ ہاتھ سے صدور ہوتا ہے نعمت اور انعام وغیرہ کا اور دوسرے تک پہنچتا ہے مالانا سمجھ میں آئے تو یہ سبب ہے تو سبب بول کر مسبب نعمت مراد ہے ہاتھ کیا ہے سبب ہے اور نعمت مسبب ہے تو سبب بول کر مسبب تو علاقہ سبب مسبب کا ہے اسی طرح ید کا لطف قدرت میں استعمال کرنا ید کو قدرت میں استعمال کرنا یہ کس میں معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو غیر موضوع لہو اور دونوں میں علاقہ کونسا ہے یہاں بھی سبب مسبب کا ہے اس لیے کہ ہاتھ سے ہی آثار قدرت ظاہر ہوتے ہیں مالانا ہاتھ سے کیا ہے آثار قدرت ظاہر ہوتے ہیں مثلا آپ اس کتاب کے اٹھانے پر قادر ہیں یا قادر نہیں قادر ہیں یہ کس کے ذریعے یہ قدرت کا اثر ظاہر ہوگا ہاتھ سے آپ اٹھائیں گے تو یہ اثر قدرت کا ظاہر کس سے ہوتا ہے ہاتھ سے تو ید یہ سبب ہے مالانا اور قدرت کیا ہے آثار قدرت مسبب ہیں تو سبب بول کر مسبب مراد ہے مالانا یا ور راویتی فی المزادتی راویہ مالانا یہ اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جس پر پانی دھویا جائے پانی لے جایا جائے مالانا کیا کیا جائے پانی لائے جائے پانی پہنچایا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کیا کہتے ہیں راویہ راویہ تو راویہ نام تو اس جانور کا ہے چاہے اونٹ ہو چاہے خچر ہو چاہے گدہ وغیرہ ہو لیکن اس کا اطلاق کبھی قبار وہ جو پانی کا اوپر مشکیزہ وغیرہ ہے پانی کا مشکیزہ جو ہے یہ ارخام جو پانی کا مشکیزہ ہے اس پر بھی کیا اطلاق کیا لفظ بول دیتے ہیں راویہ تو یہ موضوع لہو میں ہوا ہے یا غیر موضوع لہو میں اصل میں تو یہ جانور کے لئے وضع ہے لیکن اسے اعمال کس کے اندر ہوا مغیرہ نام مشکیزے کے اندر ہوا تو یہ بھی مغیرہ نام اور علاقہ تشبیح کا نہیں بھی علاقہ کیا ہے علاقہ یہاں حامل محمول کا ہے جانور اٹھانے والا ہے حامل ہے اور کس کو اٹھانے والا ہے اسے مشکیزے تو حامل محمول کا علاقہ ہے یا بعضوں نے اس کو کہا مجاورت ہے علاقہ کونسا ہے مجاورت کا معنی پروس ہے بھئی وہ جانور نے اٹھایا بھئی تو دونوں ایک دوسے کے پروسی ہے یا نہیں مالا تو دونوں ایک دوسے کے کیا ہیں ملے میں پروس ہے بھئی یا مالا سمجھ میں ہے آگے دیکھئے یہ تو کچھ مصنف نے مثالیں ذکر کی اب باقاعدہ وہ علاقے ذکر کریں گے آگے بھئی نو قسم کے علاقے وہ آپ کو بتلائیں گے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں جز بول کر کل مراد لیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی جز بول کر کل جیسے عین بول کر جاسوس مراد لیتے ہیں اب یہ عین تو آنکھ کو کہتے ہیں اور آنکھ جاسوس کی جاسوس کا جز ہے مالا نا اور تو جز بول کر ہم نے کیا مراد لیا کل مراد لیا تو علاقہ کیا ہوا مالا کل جزیت کا علاقہ ہوا مالا تو اسی طرح یا اس کا عقص کرتے ہیں مالا کل بول کر کیا مراد لیتے ہیں جز مالا جیسے اصابع انگلی بول کر انامل پورے مراد لینا جیسے قرآن میں آیا ہے یا جالونا اصابعہم سی آدانہم وہ اپنے انگلیوں کو ڈالتے ہیں کس میں اپنے تو بھئی یا لفظ کو انگلی آیا کیا پوری انگلی ڈالتے ہیں کان میں نہیں بھئی یہ صرف اگلے پورے مراد ہیں تو دیکھو کل بول کر جز مراد ہیں یا اسی طرح آرنا یہ دو علاقے ہوئے تیسرا کبھی کبھر سبب بول کر کیا مراد یا بارش میں بھئی بارش میں چراتے ہیں یا گھاس یا سبزے پر چراتے ہیں گھاس اور سبزے پر چراتے ہیں تو یہاں غیس بول کر سبزہ مراد ہے اور غیس کیوں کہا اور علاقہ کیا ہے دونوں کے اندر سبب اور کیوں کہ بارش سبب ہے یا کبھی کبھر مرانا مصبب بول کر سبب مراد ہوتا ہے جیسے ام پارت سماع نباتن آسمان برسایا آسمان سبزہ برساتا یا بارش بارش اور تو بارش سبب اور سبزہ مصبب تو یہاں مصبب بول کر کیا مراد ہے سبب مراد ہے اور مقانہ اور کبھی کبھر مرانا ایک چیز ماضی میں جس حالت پر تھی ماضی میں اس ماضی کے اسم کا اطلاق حال پر کر دیا جاتا ہے اس کے یتیموں کو مال دو اور یتیموں کو مال کب دیا جائے گا جب وہ بالغ ہو جائیں اور جب بالغ ہو گئے پھر تو وہ یتیم نہ رہے بھئی یتیم کس کو کہتے ہیں بھئی جو نبالغ ہو اور اس کا بات فوت ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں یتیم کہتے ہیں لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہتے تو انسانوں کے اندر بلغ سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں عام جانوروں کے اندر کہتے ہیں جس کے ماں نہ ہو مر جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں یتیم کہتے ہیں فرندوں کے اندر جس کے ماں باپ دونوں ختم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں یتیم کہتے ہیں اور جمادات وغیرہ کے اندر یہ پتھر وغیرہ یہ چیز ہیں ان کے اندر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے اس پر جس کی مثال نہ ہو جس کی نظیر سمجھ میں ہے تو دیکھئے یہاں یتامہ کا لفظ بولا گیا اور یتیم اس وقت تھے یا ماضی کے اندر تھے تو ماضی کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ان پر حال کے زمانے میں یہاں مولانا کبھی کبھار وہ جو مستقبل میں اس نے جو بننا ہوتا ہے اس کا اطلاق فی الحال کر دیا جاتا ہے فی الحال اس حالت پر نہیں اس کا اطلاق فی الحال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس چیز نے کب حاصل ہو نا ہے مستقبل میں لیکن فی الحال اس پر کیا کر دیا جاتا ہے اس کا اطلاق جیسے قرآن میں آیا ہے انی ارانی آسیر خمرہ میں نے دیویشک میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو بھئی شراب کو نچوڑ رہا ہے انگور کو نچوڑ رہا ہے لیکن انگور سے کیا نکلے گا رس اور اس رس نے آگے جا کر مستقبل میں کیا بننا ہے شراب تو وہ جو چیز مستقبل میں بننی تھی اس کا اطلاق ابھی سے اس پر کر دیا یا کبھی کبھار مولانا محل بول کر حال مراد ہوتا ہے محل بول کر حال جیسے فَلْ يَدْعُ نَا دِیَح بھئی چاہیے کہ وہ پکارے کس کو مجلس کو مجلس کو پکارے یا مجلس والوں کو پکارے مجلس والوں کو تو مجلس ہے محل اور مجلس والے ہیں حال انہوں نے خلول کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اس میں حال لون ورانا اس میں فاعل کا صغہ ہے انہوں نے خلول کیا ہے تو محل بول کر حال مراد ہے اور کبھی حال بول کر محل مراد ہوتا ہے جیسے اَمَّا چہرے سفید ہوا ففی رحمت اللہ وہ کس میں ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے یا جنت میں ہوں گے بھئی لیکن جنت میں کیا ہے اللہ کی رحمت ہے تو دیکھئے حال بول کر کیا مراد ہے محل مراد ہے اور کبھی کبھار مولانا آلہ بول کر وہ مراد ہوگی جو آلے سے حاصل ہوتی ہے جیسے عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ فِي الْآخِرِينَ فِي الْآخِرِينَ بھئی اور اے اللہ بنا میرے لئے لِسَانَ صِدْقٍ لِسَانَ آلہ ہے اور مراد ذکر کیونکہ ذکر کسے ہوتا ہے تو اے اللہ میرا اچھا ذکر بنا آخر والوں میں آخر والے لوگ کیا کریں مجھے اچھے طریقے پر یاد کریں بھئی تو دیکھئے لِسَانَ آلہ بول کر کیا مراد ہے ذکر مراد ہے بھئی یہاں تک سمجھ میں آگئی بات بھئی دیکھئے اب وَالْمُرْسَلُ مرسل وہ ہے جس کے اندر علاقہ مشابہت کے علاوہ قلیت الموضوع جسیت جس کو وضع کیا گیا ہے لجارحة المقصوص جارحة کہتے ہیں عزو جس کو ایک مقصوص عزو کے لئے وضع کیا گیا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے کس کے اندر مولانا نعمت کے اندر لِقَوْنِ بِمَنزِلَتِ الْعِلَّةِ الفائلیتی اس لئے کس کے درجے میں ہے مولانا بھئی ید کو استعمال کیا نعمت کے اندر تو یہ ید نعمت کے لئے کس درجے میں ہے یہ بمنزلت عِلَّةِ الفائلی یاد رکھو مولانا ہر چیز کے لئے چار عِلَّتوں کا ہونا ضروری آپ نے پڑھا ہوگا بھئی عِلَّتِ فائلی عِلَّتِ عِلَّتِ مادی عِلَّتِ سُورِ اور عِلَّتِ غَائِ عِلَّتِ فائلی اس چیز کو وجود دینے والی عِلَّتِ مادی جسے وہ چیز بنے اور مرقب ہو وہ مادہ ہوتا اور عِلَّتِ سُورِ جو اس کی صورت حاصل ہو اور عِلَّتِ غَائِ جو اس کا مقصد ہو مثلاً وغیرہاً ترخان لکڑی سے چارپائی بناتا ہے بھئی تو یہ ترخان اس چارپائی کے لئے کیا ہے عِلَّتِ فائلی اور یہ جو لکڑی ہے اور یہ رسی ہے یہ کیا ہے عِلَّتِ مادی اور بنانے کے بعد جو اس کی صورت حاصل ہو یہ کیا ہے عِلَّتِ سُورِ ہے اور پھر اس کے بعد جو اس پر بیٹھنا اور سونا مقصد ہے وہ کیا کہلائے گا عِلَّتِ غَائِ تو عِلَّتِ غَائِ مقدم ہوتی ہے جی عِلَّتِ غَائِ ویسے تو سب پر مقدم ہے لیکن اس کا حصول سب سے آخر میں ہوتا ہے حصول کیا ہے سب سے پہلے انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے بنانی کس لئے مقصد کیا ہے چارپائی کا بھئی اگر مقصد یہ تو بلا وجہ کوئی بھی نہیں بن تو یہ ید کا لفظ جب یہ نعمت کے اندر استعمال ہو تو یہ لکاؤنی نعمت میں استعمال کیا جائے تو یہ مجاد مرسل ہے کیوں لکاؤنی حابی منزلت العلت الفاعلیت لنعمت اس لئے کہ یہ علت فاعلی کے درجے میں ہے نعمت کے لئے لئنن نعمت منحا تصدرو اس لئے کہ نعمت کا اس حاد سے صدور ہوتا ہے وَتَسِلُ الْمَقْصُودِ اور یہ کہا تک پہنچتی ہے مقصود تک جس کو دینی ہے اس تک پہنچتی ہے ہاتھ کے واسطے سے علامت اختزانی نے بمنزلت العلت الفاعلی فرمایا یہ نہیں کہا علت فاعلی ہے بلکہ علت فاعلی کے درجے میں ہے اس لئے کہ در اصل علت فاعلی نہیں علت فاعلی تو وہ شخص ہے اور یہ ہاتھ تو صرف آلہ ہے ہاتھ کیا ہے آلہ وَقَلْ يَدِ فِي الْقُدْرَتِ اور جیسے ید کا مولانا قدرت کے اندر استعمال ہو جیسے مولانا عربی میں کہتے ہیں لِلْأَمِيرِ يَدٌ اَيْ قُدْرَتٌ امیر کے کیا حاصل ہے قدرت حاصل ہے لِأَنَّ اَكْسَرَ مَا يَظْحَرُ سُلْطَانُ الْقُدْرَتِ يَقُونُ فِي الْيَدِ اس لیے کہ اکثر ما مستریہ ہے اکثر ظہور جو ہوتا ہے سلطان کہتے ہیں دلیل کو اور غلبے کو یہاں مراد تاثیر ہے اس لیے کہ اکثر ظاہر ہوتی ہے قدرت کی تاثیر کس کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے مولانا فِي الْيَدِ اَيْبِلَ يَدِ ہاتھ کے ساتھ یہ خدرت کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے وَبِهَا يَقُونُ الْأَفْعَالُ الدَّالَّةُ عَلَى الْقُدْرَتِ اور اسی کے سبب سے وہ افعال جو دلالت کرتے ہیں خدرت پر وہ حاصل ہوتے ہیں وَمِنَ الْبَچِ یعنی کہ پکڑنا کسی چیز کو وَالضَّرْ بِ مَارْنَا وَالْقَطْعِ کَاتْنَا وَالْأَخْضِ لَيْنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ یہ تمام خدرت کے آثار ہیں مولانا کیا ہیں خدرت کے اور یہ آثار کہاں سے ظاہر ہوں گے حادث وَالْرَاوِيَةُ جیسے راویہ کا لفت ہے اللَّتِ هِيَ فِي الْأَصْلِ اسمٌ لِلْبَعِیرِ اصل کے اندر یہ مولانا کس کا اسم ہے لِلْبَعِیرِ اُونْت کا مولانا اللَّذِ يَحْمِلُ الْمَزَادَةَ جو کس کو اٹھاتا ہے مَزَادَةَ وہ مشکیزے کو اٹھاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی علامت افتازانی پر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا لِلْبَعِیرِ کے اونٹ اٹھا بھئی حالانکہ یہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے خچر یا گذہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اللَّذِ يَحْمِلُ الْمَزَادَةَ اِذَا سْتُ عَمِلَتْ جب اس رابیہ لقص کو استعمال کیا جائے کس کے اندر مولانا مزادہ کے اندر یہ وضع تو اس اونٹ یا گدے یا خچر کے لئے تھا لیکن استعمال کس میں ہوا مشیزے میں ہوا اَلْمِزْوَدِ یعنی کس کے اندر مِزْوَد کے اندر مِزْوَد کیا ہے کہتے ہیں اللَّذِ يُجْعَلُ فِيهِ الزَّاد جس کے اندر توشہ ڈالا جائے توشہ رکھا جائے توشہ کیا ہے کہتے ہیں اَئِ تَعَامُ الْمُتَّخَذُ الْسَفَرِ وہ تَعَام جس کو لیا جائے کس کے لئے جس کو وہ کھانا جو سفر کے لئے ساتھ آدمی لے جائے مولانا سفر کے دوران راستے میں جو کھائے گا آٹا وغیرہ اور سامان ساتھ لے گیا یہ کیا کہلاتا ہے توشہ کہلاتا ہے توشہ یہ علامت افتضانی کی تفسیر صحیح نہیں مولانا مزادہ کا ترجمہ انہوں نے مزود سے کیا اور مزود کہتے ہیں توشے کو اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مزادہ کس کو کہتے ہیں مشکیزے کو کہتے ہیں مولانا مشکیزے ہاں توشے کے لئے بھی توشہ دان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا مانا کیا کیا جائے گا مشکیزے وغیرہ کیا جائے گا یہاں توشہ دان مراد نہیں ہے والعلاقہ علاقہ کیا ہے مولانا راویہ کا لفظ مزادہ میں استعمال کیا کہتے ہیں قون البعیر حاملن لہا کہ وہ اونٹ کیا ہے اس کو اٹھانے والا ہے تو علاقہ کیا ہے حامل اور محمول کا ہے بھئی یا کیا علاقہ ہے مجاورت کا ہے کیا علاقہ ہے مجاورت کا ہے وَبِمَنزِلَتِ الْعِلَّتِ الْمَادِيَتِ یہ دوسرا علاقہ ہے یا یہ بمنزلہ یہ جو جانور ہے یہ اس کے لئے بمنزلہ علتِ مادی کے ہے بھئی راویہ کس کو کہتے ہیں وہ جانور جو پانی کو اٹھا تھا تو راویہ نام تو اس جانور کا ہے لیکن استعمال آپ نے کس کے اندر کر لیا وہ مشکیزے کے اندر آپ نے جو مشکیزہ اس نے اٹھایا ہوا ہے بھئی آپ نے یہ اس کو مشکیزے کے لئے کیوں استعمال یا ایک علاقہ تو یہ کہ حامل محمول اور مجاورت کا علاقہ ہے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے ساتھ دوسرا علاقہ کیا ہے کہ یہ ملانا مزادہ تب کہلاتا ہے جب اس کو کیا کرے راویہ جب اس کو وہ جانور اٹھائے کیا کرے جانور اٹھائے گا تو پھر ہی اس پر راویہ کا اطلاق ہو سکتا ہے ورنہ راویہ کا اس پر اطلاق نہیں ہو سکتا تو جب تو گویا وہ جانور اس کے لئے علت مادی ہے علت بمنزلت علت مادی فرمایا مولانا علت فعالی کے درجے میں ہے حقیقت میں تو اس کے جز سمجھ میں آیا بھئی جانور اس مزادہ کا جز ہے نہیں وَلَمَّا بھائیل علاقہ 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 کچھ اور انواع علاقہ وہ آپ کو بتلانے لگے وہ شروع کر دیا انہیں نو ذکر کریں گے مولانا وَمِنْهُ اَيْمِنَ مُرْسَلِ اور مجازِ مُرْسَل میں سے ہے تسمیت الشیع بسم جز اہی کہ ایک چیز کا نام رکھا جائے اس کے جز کے نام کے ساتھ فِي حَادِهِ الْعِبَارَةِ نَوْعُ تَسَامُحِن اس عبارت کے اندر ایک گونہ تسامح ہے مولانا ایک نوہ کا تسامح ہے بھائی مجازِ مُرْسَل کیا پڑھا آپ نے وہ کلمے کا نام ہے کس کا نام ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں مجازِ مُرْسَل میں سے ہے تسمیہ اور تسمیہ تو مطر ہے نام رکھنا سلطلیب کیا بتلایا تھا کلمے کا نام ہے بھائی یہ کلمہ غیر موضوع میں استعمال ہو رہا ہے اور علاقہ مشابہت کا نئی مطن ید نعمت میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ ید کیا ہے مجازِ مُرْسَل ہے اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں تسمیہ تشیئی کسی چیز کا نام رکھنا کیا ہے مجازِ مُرْسَل یہ تو معنی مستری آپ نے لیا تو یہ صحیح نہیں تو یہ کہتے ہیں عبارت میں ایک گونت تسامو ہے چشم پوشی کی ہے والمعنی اور معنی دراصل یہ ہے خود بتلا رہے ہیں عبارت کیسے صحیح کہ اَنَّا فِي هَذِهِ تسمیہ مجازِ مُرْسَل ان کے اس تسمیہ میں کیا ہے اور یہ فِي بمان مَعَا کے ہے اس تسمیہ کے ساتھ مجازِ مُرْسَل ہے اس تسمیہ کے جب آپ یہ تسمیہ لجز الشیع کس کے لئے جز کے لئے عِند اطلاق ہی عَلَى نَفْس ذَلِكَ شَئِ جب آپ اس کا اطلاق کریں اس چیز کے ذات پر بھئی تو دیکھ کل عین یہ عین کس کے لئے وضع ہے جاسوس کے جز کے لئے وَحِي الجَارِحَت المَقْصُسَت اور یہ مقصوص عزو ہے اور اس کو آپ نے استعمال کیا فِرَّبِعَت کس کے اندر جاسوس میں وہی شخص رقیب یہ وہ شخص ہے جو جاسوس وَالْعَيْنُ جُزْ اُمْ مِنْ ہو اور عین اس کا کیا ہے جز ہے وَيَجِبُ عَيْنُ یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں بھئی کہ آپ نے جز بول کر کیا مراد لیا کل تو کہتے ہیں یہ جو آپ نے جز بولا اور اس سے کل مراد دیا اس جز کا اس کل کے ساتھ خاص تعلق ہونا چاہیے باقی آزا کی نسبت کیا ہونا چاہیے یہاں دیکھئے مانا کس کی معنی میں استعمال کر رہے ہیں جاسوس اور جاسوس کے ساتھ عین کا خاص تعلق ہے یا نہیں ہے جاسوس ہوگی کس سے آنکھ سے ہوگی وَيَجِبُ اَنْ يَقُونَ الجُزْءُ الَّذِي وَاجِب کہ وہ جز جس کا اطلاق ہو قُل پر مِمَّا اُن عذا میں سے ہو مِن بَيْن الْأَجْزَائِ مَزید اختصاص کہ اس کے لئے اجزاء میں سے زیادہ اختصاص ہو بِالْمَعْنَ الَّذِي اس مَعْنَ کے ساتھ قُسِدَ بِالْكُل جس کا ارادہ کس کے ساتھ کیا گیا ہے کُل کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے ساتھ زیادہ اختصاص ہو مثال کے طور پر لا اجوز اطلاق الیدی جائز نہیں ہے کہ ید کا اطلاق کیا جائے اویل اصبعی یا انگلی کا اطلاق کیا جائے کس پر جاسوس پر کیونکہ ان کا اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں وَعَقْسُهُ اَيْوَمِن هُعَقْسُ الْمَذْكُورِ اور مجاز مرسل میں سے اس کا عکس بھی ہے یہ جو مذْكُور ہوا ہے یعنی تصمیع تشعیب اس میں کُل لی کہ ایک چیز کا نام رکھا جائے اس کے کُل کے ساتھ ہے یہ تو جز ہے لیکن آپ کسے ساتھ پکارتے ہیں اس کو کُل کے ساتھ قَلْ اَصَابِعِ المُسْتَامَلَتِ فِي الْآنَامِ جیسے اصابع جو استعمال ہو کس کے اندر تو دیکھئے اصابع بولا اور مراد کیا لی ہے قُورِ مرآ اللَّتِ هِي اجزاء من الْأَصَابِعِ جو کہ انگلیوں کے اجزاء ہیں فِي قَوْلِهِ تعالی اللہ کہ اس قول میں يَجَالُونَ آصَابِعَهُم فِي آذَانِهِ وہ ڈالتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں یعنی پوروں کو وَتَسْمِیَتُهُ اَيْوَ مِنْهُ تَسْمِیَتُ الشَّئِ بِسْمِ سَبَبِهِ اور مجادِ مُرْسَل میں سے ایک چیز کا نام رکھنا اس کے سبب کے نام کے ساتھ یعنی سبب بول کر کیا مراد لینا مُسَبَب نَحْوَرْعَيْنَ الغَيْسَ ہم نے چرایا بارش میں بارش میں نہیں چرایا بلکہ کس میں چرایا سبزے میں تو چرایا سبزے میں جاتا ہے تو بارش بول کر کیا مراد سبزہ اور بارش اس سبزے کیلئے کیا ہے سبب تو سبب بول کر مُسَب یعنی وہ سبزہ جن کا سبب بارش ہے اور تصمیت اس میں مُسَبَب یا نام رکھنا ایک چیز کا اس کے مُسَبَب کے ساتھ جیسے اَمْتَرَتِ سَمَاءُ نَبَاتً آسمان نَوَلَا کیا برسائی بارش برسائی بارش سکر نبات اور مراد کیا ہے بارش بارش کیونکہ بارش سبب ہے اور نبات کیا ہے مُسَب تو مُسَبَب بول کر سبب اے غی سن دیکھا غی بارش مراد ہے لِقَوْنِ نَبَاتِ مُسَبَب بنانہو اس لئے کہ نبات اس سے کیا ہے وَاورَدَ فِي الْإِزَاحِ مَالَنَا اور وارد کیا ہے کس کے اندر ذکر کیا ہے یعنی اِزَاح کے اندر مُسَانِف نے فِي امثِلَتِ تَصْمِعَةِ سَبَب بِسْمِلْ مُسَبَب تَصْمِعَةُ سَبَب بِسْمِلْ مُسَبَب یعنی سبب کا نام رکھا جائے کس کے نام کے ساتھ مُسَبَب کے ساتھ اس کی مثالوں میں یہ ذکر کیا ہے قَوْلْ اُمَرْمُ قَوْتُ فُلَانُ اَتَلَدَّمَا فُلَان نے کیا کھایا بھئی خون حالانکہ خون نہیں کھایا بھئی اے دیتا بھئی کیا کھائی دیت کھائی مَالَنَا خون سے قتل سے حاصل ہونے والی دیت کھائی مَالَنَا دیتن یہ یا مَالَنَا پرشد نہیں ہے دیتن اصل میں یہ کیا تھا ویدیون عیدتن کے وزن پر ہے دیتن ویادن جیسے تھا جی اَقَلَا دَمَا اَئِدْ دِیَتَ دیت کھائی اَئِلْ مُسَبَّ اَئِدْ دِیَتَ مُسَبَّبَتَ آنِدْ دَمِ وہ دیت جو مُسَبَّب ہے کس سے مَالَنَا دم سے بھئی ایک شخص نے دوسرے کو غلطی سے قتل کیا تو کیا دینی پڑے گی اس کو دیت دینی پڑے گی تو وہ قتل ہوا خون ہوا وہ خون سبب اور یہ دیت اس کے مُسَبَّب مُالَنَا تو یہاں سبب بول کر کیا مراد ہے مُسَبَّب بھئی کہ اس آدمی نے خون کو کھایا یا دیت کو وصول کیا بھائی وارث نے دیت کو وَهُوَ السَّحْو اور یہ کیا ہے مُالَنَا یہ سَّحْو ہے بَلْهُوَ مِن قَبِیلِ تَصْمِیَتِ الْمُسَبَّبِ بِعِسْمِ بلکہ یہ مُسَبَّب کا نام رکھنا ہے سبب کے اسم کے ساتھ بھائی بھائی مُسَنِّف نے کہا تھا تَصْمِیَتُ الْسَبَبِ بِعِسْمِ حالانکہ یہ تَصْمِیَتُ الْمُسَبَّبِ بِعِسْمِ سبب کے قبیل سے ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ اسی طرح جیسے سبقت لسانی ہو جاتی ہے بعض اقات ایک آدمی بات کچھ کر رہا ہوتا ہے زبان پر کوئی اور لفظ جاری ہو جاتا ہے تو مُسَنِّف بھی اسی طرح مثال وہ ذکر کرتے پتہ نہیں چلا مُسَبَب کی جگہ سبب آگ لکھ گئے اور سبب کی جگہ مُسَبَب لکھ گئے اَوْ مَا کَانَ عَلَيْهِ یا وہ جس اَوْ مَا کَانَ عَلَيْهِ یا اس حالت کے ساتھ جس پر وہ چیز تھی اَيْ تَصْمِیَتُ الشَّئِی یعنی چیز کا نام رکھنا بِسْمِ الشَّئِی اللَّذِي اس چیز کے نام کے ساتھ اللَّذِي قَانَهُ وَعَلَيْهِ کی جس پر وہ چیز تھی مولانا کَبْ فِي الزَّمَانِ ایک چیز زمانہ ماضی میں جس حالت پر تھی اسی حالت کے اسی حالت کے نام کا اطلاع کر دینا کس کے اندر زمانہ ہے حال کے اندر اگرچہ فی الحال وہ چیز چیز وہ نہیں ہے مولانا لیکن نَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْآَن لیکن فی الحال اگرچہ چیز اس حالت پر نہیں ہے جیسے وَعَاتُ الْيَتَامَ عَمْوَالَهُمْ دُعَتَا دُوتُمْ یَتِيمُوں کو ان کا مال اور یتیموں کو مال کب دیا جاتا ہے بالخ ہونے کے بعد اور بالخ ہونے کے بعد اس پر یتیم کا اطلاق صحیح نہیں یتیم بالخ ہونے سے پہلے تو یہ دیکھو ماضی میں جس حالت پر تھا وہ بچہ اسی کا اطلاق بالخ ہونے کے بعد بھی اس پر کر دیا گیا اَلَّذِينَ قَانُوا يَتَامَا قَبْلَ ذَالِق وہ لوگ جو اس سے پہلے یتیم تھے بھئے اِذْ لَا يُتْمَ بَادَ الْبُلُوْغِ اس لئے کہ یتیمی نہیں ہے بالخ ہو جانے کے بعد بھئے اَوْ تَصْمِيَتُ شَيْبِ اس میں مَا يَعُلُوْ ذَالِقَ شَيْءُ إِلَيْهِ یا نام رکھنا کسی چیز کا کس کے ساتھ بھئے بھی اس میں آلہ يَعُلُوْ کے معنی ہوتا ہے لوٹنا پھرنا لوٹنا اور پھرنا یعنی اس چیز کے نام کے ساتھ جس کی طرف وہ چیز پھر جائے گی زمانے مستقبل میں جس حالت کی طرف وہ پھرے گی کس میں زمانے ہیں یعنی جو حالت اسے زمانے مستقبل میں حاصل ہونی ہے آپ نے ابھی سے اس کا اطلاق اس چیز پر کر دیا اگرچہ اس حال پر فی الحال نہیں جیسے اِنِّ اَرَانِ آسِرُ خَمْرَ میں دیکھتا ہوں بے شک اپنے آپ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں نہ چھوڑ رہا ہوں شراب کو اَعَصِيرًا کس کو رس کو نہ چھوڑ رہا ہوں یَعُولُ إِلَى الْخَمْرِ جو کس حالت کی طرف لوٹے گا شراب کی طرف بہتر یہ جیسے علامہ دسوقی نے بھی حاشی کے اندر تصریح کی ہے کیا کہنا چاہیے تھا آسِرُ عِنَا بَن بھئی میں کس کو نچوڑ رہا ہوں انگور کو نچوڑ رہا ہوں اور اس سے عصیر حاصل ہوگا اور عصیر پھر آگے جا کر کیا بنے گا شراب بنے گا اور تصمیت اس شئیبی اس میں محل اور کبھی کبھار کسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے اس کے محل کے نام کے ساتھ جیسے فل یا دعو نادیہ چاہے کہ وہ پکارن مجلس کو یعنی مجلس مجلس ہے محل اور مجلس والے کیا ہیں حال اس میں حلول کرنے والے محل احل احل نادیہ کس کو پکارے مجلس والوں کو الحال لفیہی جو اس کے اندر کیا ہیں حلول کرنے والے ہیں اس مجلس کے اندر ون نادی المجلس اور نادی کیا ہے محل نادی مجلس ہے اور تسمیت شئی بسمی حال تو یہ کیا تھا محل بول کر کیا مراد تھا حال کبھی کبھار حال بول کر کیا مراد ہوتا ہے محل ہوتا ہے اور تسمیت اس شئی بسمی حال لہی اور کبھی کبھار کسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے اس کے حال کے نام کے ساتھ اس چیز کے نام کے ساتھ جو حلول کرے جو نازل ہو اس چیز کے اندر جیسے وَأَمَّا لَّذِينَ وَأَمَّا لَّذِينَ وَأَمَّا لَّذِينَ آلَا ہے ذکر کے لئے کیا ہے آلَا تو آلَا بول کر وہ شئی مراد ہے محلولانا آلَا کا آلیت کا ہے وَالْلِسَانُ اسم لِآلَةِ ذکری اور لسان نام ہے ذکر کے آلے کا آلہ بول کر وہ ذکر مراد وَأَمَّا كَانَ یہ ایک اشکال کا جواب اشکال یہ محلولانا کہ مصنف نے کئی مثالیں ذکر کھیں لیکن کسی کے اندر بھی یہ نہیں بتلایا کہ اس سے کیا مراد ہے آخری دو میں بتلایا فَفِ رَحْمَتِ اللَّهِ اَيْفِ اللَّ جَنَّةِ یہ مصنف نے بتلایا بھئی یہ مطن اور اس سے آخری میں بتایا ہے کیا بتایا اے ذکران اے ذکران بھئی پہلے آیا جیسے مالا نا آیا رَعَيْنَ الْغَيْسَ اَيْنَّبَاتِ مصنف نے نہیں ذکر کیا آگیا ہے اَمْتَرَتِ السَّمَاءُ نَبَاتً اَيْغَيْسَ یہ مصنف نے ذکر نہیں کیا یہ تو کون ذکر کر رہے ہیں شارہ اسی طرح تمام کے اندر ہیں البتہ آخری دو کے اندر فَفِ رَحْمَتِ اللَّهِ کے آگے اَيْفِ الجَنَّةِ یہ بھی مطن ہے مالا نا یہ مصنف فرمارے ہیں اسی طرح مالا نا فِي الْآخِرِينَ اَيْذِكْرًا حَسَنًا یہ بھی کیا ہے مطن تو ان دو کے اندر انہوں نے کیوں بتلایا بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ لَمَّا قَانَ فِي الْآخِرَ انہی کے آخری دو جو ہیں مجاز نو خفائن ان کے اندر کیا تھا ایک درجے کا خفا تھا تصرح بھی فِي الْكِتَابِ اسی لئے تصریح کیا انہوں نے کس کے اندر کتاب مطن فَإِن قِيلَ یہ اعتراض اگر یہ اعتراض کیا جائے قَدْ ذُكِرَ اس خن کے مقدمے میں اَنَّ مَبْنَ الْمَجَادِ الْإِنْتِقَالَ مِنَ الْمَظُومِ الْلَازِمِ یہ مولانا یہ جہاں یہ باپ شروع ہو رہا تھا دیکھئے بھئی صفحہ تین سو تین سو آٹھ پر بھئی تین سو آٹھ مولانا مطن دیکھو بھئی وَشَرْتُهُ وَشَرْتُهُ اَيْ لِلْتِزَامِ الْلُزُومُ الزِحْنِيُ آگے مطن دیکھیں وَلَوْ لِعْتِقَادِ الْمُقَاطَبِ بِعُرْفِن اَوْ غَيْرِهِ اَوْ غَيْرِهِ کہ شرط ہے اس کے اندر مولانا کیا لزومِ ذِحْنِ اگرچہ مقاطب کے عُرْف پر اعتقاد کی وجہ سے کیوں نہ ہو یا کسی اور وجہ سے کیوں نہ ہو لیکن لزوم کیا ہے ضروری ہے لزوم ضروری ہے کس کے اندر مولانا مانع مجازی کے اندر لزوم ضروری ہے تو آپ نے اور اسی کے بیچ میں علامہ تفتہ ماطن نے بھی ذکر کیا علامہ تفتہ ازانی بھی ذکر کر چکے تھے کہ مانع حقیقے اور مانع مجازی میں کیا ضروری ہے لزومہ ضروری ہے حالانکہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اندر لزوم نہیں ہے مولانا جہاں بھی عالی ہو وہ شیعہ کا حاصل ہونا ضروری ہے نہیں سمجھ میں اسی طرح جب بھی شراب انگور کا نچوڑا جائے تو اس سے شراب کا بننا ضروری ہے رب سے تو ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اندر مولانا اللہ لزوم نہیں ہے اور آپ نے تو کیا شرط لگائی تھی لزوم کی شرط لگائی تھی تو جواب آگئے علامہ تفتزانی نے پہلے یہ ذکر کریں گے کہ یہ اعتراض نہ کرو بھئی اس لئے کیونکہ لزوم سے یہ مراد نہیں ہے کہ ذہن میں دونوں میں جدائی نہیں ایک آگیا تو دوسرا بھی آئے گا بھئی جب بھی انگور سے رس نہ چوڑا جائے گا تو پھر اس سے شراب بھی یہ معنی نہیں ہے بس دونوں کے اندر اتصال ہونا چاہیے کسی درجے میں کبھی نہ کبھی اس سے کیا حاصل ہو شراب بھی حاصل ہو تو اتباط آگیا یا نہیں آگیا کہتے ہیں یہی کافی ہے بس فَإِن قِيل اگر یہ اعتراض کیا گیا کہ قَدْ ذُكِرَ فِي مُقَدِّمَةِ حَاظَ الْفَنِّ کے ذکر کیا گیا تھا اس فن کے مقدمے کے اندر اَنَّمَبْنَ الْمَجَازِ کے مجاز کی بنیاد جو ہے کس پر ہے الانتقال من الملزوم الاللازم انتقال کرنا ہے ملزوم سے لازم کی طرف تو اس میں لزوم ضروری ہے وَبَعْضُ عَنْوَاعِ الْعَلَاقَةِ اور بَعْضُ عَنْوَاعِ عَلَاقَةِ بَلْ أَكْسَرُهَا بلکہ اکثر یہ جو آپ نے نو علاقے ذکر کی ان میں سے اکثر جو ہیں لَا يُفِيدُ اللَّزُوم آئیے لزوم کا فائدہ نہیں دیتے قُلْ نَا ہم جواب میں کہیں گے لَيْسَ مَعْنَا اللَّزُومِ لَيْسَ مَعْنَا اللَّزُومِ لَيْسَ مَعْنَا اللَّزُومِ لَيْسَ مَعْنَا مَعْنَا یہ نہیں ہے ہاہُنَا یہاں پر امتِنَا لِسْتِنَا انفقاء کی فِي الزِّحْنِ عَوِلْ خَارِجِ کہ ذہن یا خارج کے اندر ان میں جدائی نہ ہو سکے ایک چیز دوسری کے ساتھ لازم ہو تو ذہن میں جدائی نہ ہو سکے تعلق اور ربض ضروری ہے کہ اس تعلق اور ربض کی وجہ سے يَنْتَقِلُ بِسَبَبِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فِي الْجُمْلَتِ انتقال ہو ایک معنی سے کس کی طرف دوسرے معنی کی طرف فِي الْجُمْلَتِ مجموعِ اعتبار سے وَفِي بَعْضِ اَحْيَانِ اور بَعْضَ عَوْقَات بَعْضَ عَوْقَات نے بھی دونوں کے اندر انتقال ہوتا ہے اتصال ہوتا ہے یہ بھی کافی ہے مولانا وَحَاذَا مُتَحَقِّقُن فِي كُلِّ عَمْرَئِنِ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةٌ وَارْتِبَاتٌ اور یہ لزوم مولانا یہ جو لزوم کا ہم نے کیا ترجمہ کیا صرف تعلق اور ارتباط یہ تعلق اور ارتباط یہ ثابت ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں ہاں یہ لزوم متحقق ہوگا ہر ان دو چیزوں کے درمیان بَعْنَهُمَا عَلَاقَةٌ وَارْتِبَاتٌ جن کے درمیان کوئی علاقہ کوئی ربط ہو تو ان میں کچھ نہ کچھ کیا جائے گا انتقال بھی ہوگا ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف لزوم بھی آگیا مولانا وَالِسْتِعَارَةُ اور استعارہ جو ہے وَحِيَ مَجَازٌ تَقُونُ اب استعارے کی بحث شروع کر رہے ہیں مولانا یہ بھی مولانا مجاز ہے تَقُونُ عَلَاقَةُهُ اس کا علاقہ کیا ہوگا مشابہت ہوگا اَيْ قَسْدُ اَيْ قَسْدَ اَنَّ الْإِطَلَاقَ بِسَوَ بِالْمُشَابَهَةِ یعنی یہ ارادہ کرنا کہ یہ اطلاق کس کی وجہ سے ہو رہا ہے وَحِي دیکھئے استعارے کے اندر علاقہ کیا ہوگا تشبیح کا ہوگا کس کا مشابہت کا ہوگا اور اس مشابہت کا آپ ارادہ بھی کریں بغیر ارادے کے نہ ہو مولانا جب آپ ارادہ بھی کریں اس لئے علامت افتدانی نے فرمایا کہ ان کے درمین علاقہ مشابہت کا ہوگا یعنی ہونا نہیں چاہیے بلکہ آپ کا ارادہ بھی ساتھ ہونا چاہیے اَيْ قَسْدَ أَنَّ الْإِطَلَاقَ بِسَبَبِ الْمُشَابَهَةِ یہ ارادہ بھی ہو کہ یہ جو آپ نے اس دوسرے معنی پر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے آپ نے رجل شجاع پر یہ جو اصد کا اطلاق کیا ہے یہ کس وجہ سے ہے مشابہت کی وجہ سے ہے فَإِذَا أُطْلِقَ الْمِشْفَرُ وَعَلَا شَفْتِ دیکھیں مولانا مشفر کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اونٹ کے ہونٹ کو اونٹ کا ہونٹ دیکھے آپ نے کبھی بھئی بڑا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اور نیچے پر لٹکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مشفر اب اس مشفر کا اطلاق آپ کسی شخص کے ہونٹوں پر کرتے ہیں آپ کسی شخص کے مشفر بول کر ایک شخص کے ہونٹوں کا تذکرہ کرنا ہے آپ مشفر بولتے ہیں اس کے لئے کیا بولتے ہیں اب یاد رکھو یہاں اگر آپ کا ارادہ تشبیح کا ہے کہ اس کے ہونٹ بڑے ہونے میں اور لٹکے ہوئے ہونے میں کس کی طرح ہے اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہے پھر تو علاقہ آگیا ہے تشبیح کا لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے مقید بول کر مطلق کا ارادہ تو پھر یہ مولانا مجاز مرسل ہے یہ کیا ہے بھئے مشفر کس کو کہتے ہیں مشفر کہتے ہیں ہونٹ کو لیکن یہ ہونٹ مقید ہے کس کا ہوگا مولانا اونٹ کا ہوگا تو دیکھو مشفر یہ لفظ ہے جو اس کا اب آپ نے اطلاع کیا کس پر ایک دوسرے ہونٹ پر انسان کو چھوڑو انسان کے ہونٹ پر کیا لیکن انسان کی قید ہٹاؤ ذرا آپ نے یہ جو ہونٹ اونٹ کے لیے جو لفظ تھا مقید تھا مولانا اس کا اطلاع کس پر کیا ہونٹ پر کیا کس پر انسان کی قید نہ ساتھ لگاؤ ورنہ یہ بھی مقید ہو جائے گا تو آپ نے اس مقید کلمے کا استعمال کیا کس کے اندر مطلق کے اندر کس کے اندر سمجھ میں آرہی ہے کیسے بنائیں مثال بھئی یہ اونٹ کا ہونٹ ہے نظر آرہا بھئی اچھا اونٹ کا ہونٹ ہے اب اس کے لیے کیا لفظ وضع ہے مشفر تو مشفر ہونٹ کے لیے ہے لیکن یہ ہونٹ مطلق ہے یا مقید ہے مقید ہے کی کس کا ہو لیکن اسی مشفر کو اب آپ مطلق ہونٹ میں استعمال کر رہے ہیں کس کے اندر مطلق ہونٹ کے اندر بھئی اگرچہ وہ انسان کا ہے لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے مطلق ہونٹ کے اعتبار سے آپ نے اس پر بھی اس لفظ کا کیا کر دیا اطلاع کر دیا تو آپ مولانا مقید تو استعمال کر لیا کس کے اندر مطلق کے اندر تو یہ کیا ہے مجازے مرسل ہے کیونکہ ہر مقید کے زمن میں کیا موجود ہوتا ہے ہر مقید کے زمن میں مطلق موجود ہوتا ہے مولانا آپ نے کہا اونٹ کا ہونٹ اس اونٹ کے ہونٹ کے اندر صرف ہونٹ موجود ہے یا نہیں اور ہونٹ مطلق ہے مقید تو اونٹ کا ہونٹ یہ مقید ہے لیکن اس کے اندر ہونٹ آ رہا ہے جو کیا ہے مطلق ہے تو ہر مقید کے اندر کیا موجود ہوتا ہے مطلق تو آپ نے مقید کالیمہ بول کر کس کے لئے لے کر آئے اس کو مطق کے لئے تو مجاز محسل تو یہی دیکھا مشور اگر آپ استعمال کرتے ہیں تشبیح کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے استعارہ اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ مقید کو میں کس کے لئے لے کر آیا ہوں مطلق تو پھر یہ کیا ہے مجاز محسل یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا مرسن یا مرسن یہ اونٹ کی ناک کو کہتے ہیں بھئی اونٹ کی ناک کو کہتے ہیں مرسن رسن اصل اصل میں محار کو کہتے ہیں محار جانتے ہیں بھئی اونٹ کی ناک میں سراخ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر رسی باندھ کر اونٹ کو اس سے پکڑ کر چلاتے ہیں بھئی اس کو کیا کہتے ہیں محار بھئی تو یہ رسن اس رسی کا نام ہے محار کا نام ہے اور مرسن یا مرسن وہ جائے محار ہے وہ ناک کیا ہے جائے جہاں پر محار لگی ہے مولانا تو اب اس مرسن سے مراد ہے ناک لیکن مطلق ناک یا اونٹ کی ناک اونٹ کی ناک اب اس مرسن کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں کسی دوسری ناک کے لئے مثلا انسان کی ناک ہے تو اگر آپ کا ارادہ تھا تشبیح دینے کا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا استعارہ اور اگر آپ کا ارادہ کہ میں نے مقید کو استعمال کر دیا کس کے لئے مطلق کے لئے تو پھر کیا بن جائے گا مجاز مرسن جب اطلاق کیا جائے مشفر کا انسان کے ہونٹ پر پین قصدہ تشبیح اگر ارادہ کیا جائے اس کی تشبیح کس کے ساتھ اونٹ کی ہونٹ کے ساتھ فی الغلز کس کے اندر بھئی کس کے اندر فی الغلز موٹا ہونے کے اندر فو ہوا استعارہ تو یہ کیا ہے استعارہ ہے استعارہ ابل کو مولانا ابل اس لئے کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَبُولُ عَلَى فَخِزَئِهِ کیونکہ یہ کیا کرتا ہے اپنی رانوں پر پشاب کرتا ہے تو بالا یبولو اس کے اس ابل مادہ یہ ہے وَإِنْ أُرِيدَ اور اگر یہ ارادہ کیا جائے اَنَّهُ تو اس سے اشتقاق ہوا ہے کس سے یہ بول سے اس کا اشتقاق ہے مولانا وَإِنْ أُرِيدَ اَنَّهُ مِنْ اِطْلَاقِ مُقَيِّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ اگر یہ ارادہ کیا جائے کہ یہ کیا کس قبیل سے ہے مُقَيِّد کا اطلاق ہو رہا ہے کس پر مُطْلَق پر کا اطلاق مرسنی مرسنی عَلَى الْأَنفِ جیسے اطلاق مرسنی مرسنی کا کس پر ناق پر مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى الْتَشْبِيحِ بغیر ارادہ کیا کس تشبیح فَمَجَازٌ مُرْسَلٌ تو پھر یہ کہہ مجازے فَالَّفْضُ الْوَاحِدُ بِالنِّسْبَتِ إِلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ تو ایک ہی لفظ ایک ہی معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قَدْ يَقُونُ استِعَارَةً وَقَدْ يَقُونُ مَجَازًا مُرْسَلًا کبھی استعارہ ہوگا اور کبھی مجاز مُرْسَل ہوگا بَيْحَادَهُ وَالْمَرَامْ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَتِ الْكَلَامِ